ملکی ویورز آپ ٹی وی کے کرکٹ شو لگ پتا جائے گا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی ایس ایل میں آج آرام کا دوسرا دن ہے اور کل سے مقابلے ہوں گے شارجہ میں جو پی ایس ایل کا پورا قافلہ ہے وہ دبائی سے روانہ ہوگا اور شارجہ میں پڑاؤ ڈالے گا وہی شارجہ کا گراؤنڈ جو کہ تاریخی گراؤنڈ اور اس میدان پہ ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک سنسنی خیز میچز دیکھنے کو ملے ہیں امید کرتے ہیں کہ پی ایس ایل میں بھی جو سنسنی خیز میچز سسلہ ہے وہ دبائی کے بعد اب شارجہ میں بھی جاری رہے گا اس ٹورنمنٹ میں گراؤنڈ کے اندر اور گراؤنڈ کے باہر کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو سب لگ پتا جائے گا اگر آپ ہمارا شو دیکھتے رہیں گے جس میں میں اور آپ تو ہوتے ہیں اور آج ہمارے پاس بڑے خاص مہمان ہے پاکستان کے اوپننگ بیٹسمن سٹائلش بیٹسمن اور میرے بڑے اچھے دوست توفیق عمر توفیق اسلام علیکم اسلام علیکم عشر کیسے ہیں آپ دیکھتا ہے توفیق بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ایک ساتھ شو کر رہے ہیں ڈومیسٹک آپ کھیل رہے ہیں کیا مصروفیات ہیں آج کل بلکل ابھی ڈومیسٹک ہمارا سیزن آف ہوئے ہے قائد ازم ٹروفی جسٹ ابھی میں سوئی گیس سے کھیل رہا تھا ابھی وہ سیزن آف ہوئے اور ابھی بس پی ایس ایل کو انجوائے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل چلے پھر پی ایس ایل آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے انجوائے کریں توفیق بڑے ایکسائٹنگ میچز آپ تک دیکھنے کے ملے ہیں سات میچز ہو گئے اور کل سے دوسرا راؤنڈ شارجہ میں شروع ہو رہا ہے کچھ بتائی گا کہ اب تک جو میچز ہوئے کیسے انجوائے کیا آپ کا فیوریٹ میچ کون سا رہا تک ابھی تک سارے میچز میں نے بہت انجوائے کیا لیکن جو سب سے فیوریٹ میچ جس کو میں کہوں گا جس جو بہت کلوز میچ پھی ویا تھا وہ کراچی اور ملتان کا تھا جو کراچی نے جیت لیا تھا وہ میچ کافی بہت اچھا میچ ہوا اس میں چیز کر رہے تھے ملتان اور شہر ملی کی بہت اچھی ننگز تھی اس میں لیکن انفرشنیٹلی وہ فنش نہیں کر سکے اس طرح سے لیکن آئی تینک کہ بہت ہی انجوائی کر رہے ہیں پوری قوم جو ہے آپ کو پتہ جیسا کہ اب یہ ایک محول بنا ہوئے پاکستان میں پی ایس ایل کا تو سب لوگ جو ہیں وہ بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت اس کو فالو کر رہے ہیں اچھا توفیق ذرا ایک پوائنٹ سیبل پر ناظر نظر ڈالتے چلیں کہ اب تک سات میچز میں کیا سیسیویشن ہے تو پوائنٹ سیبل جو ہمیں کہانی بتاتا ہے اس کے مطابق دو میچز کو علکر کویٹا گلیڈیٹرز جو ہے وہ اس پر ٹاپ پر ہے انہوں نے چار پوائنٹ حاصل کی ہیں باقی ٹیموں کے دو دو پوائنٹس ہیں اسلام آباد اور لاہور نے البتہ تین تین میچز کھیلے ہیں تو توفیق ایک ٹیم جس کی سب بہت باتیں کر رہے ہیں اس پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے وہ لاہور کلندرز کی ٹیم ہے اور ہم دیکھیں پوائنٹ سیبل پر وہ بلکل باٹم پر آئی بھی ہے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی لیکن ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے کہ یہ ٹیم پچھلے سیزن میں اس پوائنٹ پر آخری پوزیشن پر تھی اس بار بھی سی پوزیشن پر ہے کیا مسئلہ ہے لاہور کا دیکھیں اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہتر پرفارم کرنا چاہیے تھا لیکن انفرشنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ کی جو انجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرنمنٹ سے باہر ہو گیا ہے اگر آپ کا کیپٹن جو ہے وہ انیشل سٹیج پر ٹرنمنٹ کے اگر وہ باہر ہو جائے تو اب بہت ایک بہت بڑا دھچکہ ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے تو آئی تنگ کہ اب ای بی ڈی ویلیرز جو ہے وہ بہت ایکسپیرینس ہے وہ کیپٹن سی جو ہے وہ لاہور کا لندر کی کارا ہے آئی ہوپ کہ آنے والے میچز میں وہ اچھا پرفارم کریں گے لیکن آئی دون نو کہ جیسے ایک ٹیم کو جیل ہو کے کھیلنا چاہیے پچھلے جتنے بھی ٹورنمنٹس ہوئے ہیں اس طرح سے لاہور کا لندر کو دیکھنے میں نہیں آیا کہ وہاں پہ ایک ان کا کمبینیشن جو ٹی ٹوئنٹی میں ہوتا ہے وہ نہیں بن پایا پلیئرز جو ہیں وہ ایک طرح سے جیل نہیں ہو کے کھیلے اس دفعہ بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے اگر انہوں نے اچھا پرفارم کرنا ہے آگے جا کے تو انہوں ایز ایٹ ٹیم انہیں جیل ہو کے اور ایک اچھا کمبینیشن اپنا بنا کے اور اس میں اگر ایک آدھ پلیئر جو ہے وہ پرفارم نہیں بھی کرتا تو اس کو بیک کرنا چاہیے اس کو کنسسٹنٹ چانس دینا چاہیے آئی تنگ کہ یہ چیز جو ہے یہ لاہور کے لندر کو آنے والے میچز میں بہت امپورٹنٹ ہوگی دیکھنے کے لیے کافیت ہماری مختلف پوراں سے بات ہوتی رہی تو لاہور کا ای بی ڈیویلیس کے گر جو فوکس ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے انفرشنٹلی وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے جتنا ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس سقت لاہور کے کمبینیشن اور لاہور کے ڈریسنگ رون کی سپیشلی آپ کے خلال میں کیا سائیکی ہوگی دیکھیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ ای بی ڈیویلیس is a world class player اور وہ ایسا پلیئر ہے کہ وہ جس دن بھی وہ چلے گا تو وہ سنگل ہینڈیٹلی میچ جو ہے وہ لے جائے گا دوسری ٹیم سے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری ٹیم جو ہے اس وقت ای بی کی مطلب دیکھ رہی ہوگی کہ وہ پرفارم کرے اور جب وہ پرفارم کرے گا اور سپیشلی جب وہ کیپٹن ہے تو آئی تنگ کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹیم کے لیے بہت بوسٹ بوسٹ اپ ملتا ہے پلیئرز کو بھی جو آپ کے جونئیس پلیئرز ہیں سپیشلی اس میں ای بی ڈیویلیرز کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے اگر تو لاہور کلندر کو اگلے میچز میں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹاپ پہ آنے کے لیے اے بی کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے کوئیٹا کی کچھ بات کریں یہ ٹیم اب تک بظاہر دونوں میچز جی چکی اور بظاہر بہت زیادہ فارم میں دکھائی دے گی ہے کوئیٹا کی سیکس کیسے ریٹ کریں گے آپ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں دیکھیں کوئیٹا کی اگر آپ دیکھیں پہلے ٹورنامنٹ سے کوئیٹا کی ٹیم جو ہے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو پلیئرز کا کمبینیشن ہے آپس میں وہ بہت اچھا بنا ہے اور یہ وہ پلیئرز ہیں جو کہ دومیسٹک میں بھی آپ مور ان لیس آپ دیکھیں گے دیکھیں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں جیسے سرف راز یا عمر امین یا یہ سارے جتنے بھی پلیئرز ہیں یہ عمر ایسوسی ایٹ سے بھی کھیلتے ہیں جب یہ رمضان کے جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے وہ ایک ہی ٹیم میں کھیلتے ہیں تو ای تینک کہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ پلیئرز جتنے بھی ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جل ہو چکے ہیں ٹومیسٹک رگٹ کھیل کے بھی تو ان کو وہاں پہ جا کے وہ ان کا جو کمبینیشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تو ای تینک کہ یہ چیز جو ہے یہ کوئٹا کے لیے کافی بہتر ہے اور وہ زیادہ چینجنگز نہیں کرتے حضرت تحفیق آپ سے بات جاری رہے گی ناصرین اس پر فون پر ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان برڈ ہمارے ساتھ کافی پلیچس میں رہے ہیں سلمان اسلام علیکم and welcome to the show ہم کوئٹا کی بات کر رہے تھے تو آپ نے تو obviously کوئٹا کو one of the top rankers of PSL قرار دیا ہے اچھا ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ عمر اکمل کوئٹا میں آ کر بہت زیادہ پرفارم کر رہے ہیں احمد شہزاد دو میچز کل کر ابھی تک ان کا بلہ بہت زیادہ خاموش ہے اور کچھ آف کلر بھی دکھائی دیتے ہیں تو کیا آپ انالیسز کریں گے جبکہ دونوں پلیئر دیفنیٹلی ورلڈ کپ کی ٹیم کو ٹارگٹ کر رہے ہوں گے اسلام علیکم طفیق بھئی بالکل انفورچنیٹلی احمد اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے ابھی دو ایننگز ہوئی ہیں پورا ٹرنمنٹ پڑھا ہے باتسمنٹ جاتا ہے نئے بول پہ اچھا بول ہوتا ہے اور آپ اس کے لئے ایک دم ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے دوسری میں بھی وہ جو ہے آن کھیلا اور پیڈوں کو لگے تو وہ انپورچنیٹ موڈ سے ڈسمیسل کیا اور ویری ارلی آن ہوئے ہیں تو ابھی یہ نہیں پتا کہ فارم کیسی ہے دس پندرہ بولیں کھیلیں کے پیڈ پہ بول لگے گا تو پتا لگے گا کہ فارم اچھی ہے یا نہیں سو آئی گیس کہ ارلی ڈیرز کو اتنا ایشو نہیں ہے ان کی ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے اس چیز سے انہیں کانپوڈنس بھی مل رہا ہوگا اور جیت رہے ہیں تو اس لئے ان پر اتنا پریشر بھی نہیں ہوگا آئی تنک کہ آنے والے میچوں میں مزید بہتر پتا لگے گا چلے لرسی سلمان تمہار صاحب موجود ہوں ان سے بھی سوال پوچھیں گے اب میچز شارجہ میں ہونے والے ہیں وہاں سے اب میچز شروع ہوں گے کیا ڈیفرنس ہمیں ویوئرس کو نظر آئے گا ان گیمز میں ایس کمپیر ٹو دبائی دیکھیں شارجہ کی جو پیچھ ہے وہ اس پر ایک شائن سے ہوتی ہے وہ سکٹ کرتا ہے بال تھوڑا لو بھی رہتا ہے اور جب میں ادھر کھیلا ہوں اس وقت تو ایسے ہی تھا کہ شائن ہوتی تھی اور بال لو رہتا تھا یہاں پر قدرے دبائی سے زیرا بیٹسمنوں کے لیے اچھا بال بیٹ پر آتا ہے گراؤن بھی چھوٹا ہے بڑے ہٹس زیادہ لگتے ہیں تو ایوریس سکور دیتا رہائے ہیں دبائی کی نسبتا اچھا اصرمان ایک آسا سوال پوچھتا ہوں گا کہ کل ملتان اور کوئٹا کا میچ ہے کس طرح کا میچ آپ کنسیف کر رہے ہیں کیا ہوگا میدان میں کل دیکھیں سرٹنلی بڑا ٹف میچ ہے یہ ملتان کی ٹیم کے لیے بکوز ملتان کی ٹیم بڑا ہیولی ریلائے کر رہی ہے on the three experience players شویب ملک شاید افریدی اور آنڈرے رسل اور بولنگ لائنپ جو ہے ان کی اس میں ارپان اور جنیدھان شاید افریدی ہیں اور وہ باقی ایک دور youngsters ہیں جن کے اوپر وہ بینک کر رہے ہیں so there's not much experience so I guess کہ یہ تین بندے اگر یہ اپنی performances کو carry on کریں گے تو ان کی ٹیم کے چانسز ہیں میچز میں اچھا perform کرنے کے ورنہ مشکلات ہوں گی because کوئٹا کی ٹیم ایک تو بڑی اچھی طرح جیل ہوئی ہے یہ ہی کمبینیشن ہے ان کا پچھلے یہ چوتھے ایڈیشن ہے زیادہ تر لڑکے وہ ہی ہیں جو پہلے سال سے چل رہے ہیں اور بوٹسن کا بھی یہ ان کے ساتھ دوسرا سال ہے so I guess کہ complete team ہے جو performing team ہے ہر ایک کو اپنے رول کا پتہ ہے whereas ملتان is new so I think ملتان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اس match میں سلمان thank you for talking to us توفیق وہی بات جو میں نے سلمان سے پوچھی تھی آپ شارجہ کی سٹیڈیم کو ریسنٹلی کھیلتی بھی رہے ہیں بڑا اچھا ریڈ بھی کرتے ہیں اب دوبائی کے بعد جب لڑکیں یہاں پر آکے کھیلیں گے کچھ ڈیفرنس ہوگا ان کو ایڈیسٹ کرنے میں دیکھیں obviously شارجہ کی وکٹس وہ دوبائی سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ضرور ہے وہاں پہ sometimes آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وکٹس پرپیر کیسے ہوئی ہیں وہاں پہ لیکن وہی سلمان والی بات جو ہے وہاں پہ بلے پہ زیادہ اچھا آتا ہے آٹ فیلڈ وہاں پہ تھوڑی سی سلو ہے وہاں پہ بڑی ہٹ آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گی گراؤنڈ بھی چھوٹا ہے اور لیکن یہ ہے کہ وکٹس اگر اچھی وہاں پہ گراؤنڈسمن نے بنائی تو اچھا یہ بھی ہے کہ اگلے دو دن جو ہیں اس میں ایک ایک میچ ہوگا تو شاید گراؤنڈسمن کو بہتر ٹائم مل جائے گا بالکل دیکھیں اگر ایک دن میں اگر دو دو میچز ہوں گے ایک ہی وکٹ پہ تو وہ ویر ان ٹیر تو وکٹ پہ آتا ہے اس پہ اچھا اچھا جو فورتھ اننگز جو ہوتی ہے جو جو تھی باڑی جو لے رہی ہوتی ہے ٹیم اس کے لئے کافی مشکل ہو جاتی ہے وہاں پہ جیس کرنا تو اگر ایک میچ ہوگا تو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا توفیق یہی بات پاکستان کے سابق کپتان وکٹ کی پہ راشد لطیف نے بھی یہی بات گئی ہے اور بڑا کریڈیسائز کہ انہوں نے کہ آپ ایک دن میں ایک ہی وکٹ پر دو دو میچز کھیل رہے ہیں گراؤنڈسمن کو ٹائم بھی نہیں ملتا تیاری کرنے کا ذرا تھوڑا سا سکور ایکسپلین کر کے ویورس کو بتائیے گا کہ کیا پرابلم کیا ہوتی ہے اگر ایک ہی وکٹ پر ایک دن میں دو میچز ہوں دیکھیں اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ ٹائم آپ کو نہیں ملتا وکٹ بنانے کا کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں آپ کو فوراں دوسرا میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو گراؤنڈسمن جو ہوتے ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ پرپیئر کر سکیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی میں آپ کو اتنی جلدی اس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو ایٹھنگ کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر اتنا بڑا آپ ٹرنمنٹ کروا رہے ہیں اور وہاں پہ وکٹ بھی اویلیبل ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ سکوئر پہ آپ ایک دوسری وکٹ سیکنڈ میچ کے لیے اگر آپ پرپیئر کر دیں تو ایٹھنگ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو سکوئی وکٹ پپیئر کرنے کو اگر تھوڑا سا مختصر کر آپ بتا سکیں کہ what is meant بائی وکٹ پپیئر کرنا مطلب اس پہ رولی چلانا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے نہیں دیکھیں اگر تو اس پہ میچ ہو گیا ہے تو اویسلی وہاں پہ سپائیکس بولرز یوز جب کرتے ہیں یا بیٹس من یوز کرتے ہیں تو سپینرز کے لیے وہاں پیچ بن جاتے ہیں تو جب آپ چوتھی اننگز آتی ہے تو اس میں بول ٹرن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں سپینرز کے لیے ہیلپ زیادہ ہو جاتی ہے تو ایٹھنگ کہ یہ چیز جو ہے اگر آپ سیکنڈ ایک اور وکٹ تیار کر لیں اس کے پیررل تو ایٹھنگ کہ یہ چیز جو ہے یعنی دوسری میچ کی جو دوسری اننگز ہوگی وہاں کے بیٹس منوں پر برا وقت ہے وہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے اسپیشلی سپینرز کو کھیلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹریک سپینرز کے لیے کافی وہ بن جاتے ہیں تو اس میں بول ٹرن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کتنا ٹرن ہوتا ویگٹ اور بیٹس منوں کو کتنی پرابلم ہوتی ہے ناظرین تو آئی بریک کا بریک سے واپس آ کر توفیق عمر سے آریس راوف راہور تلندس کے فاس بولر جو اس پر ٹاک آف دی ٹاؤن بنے ہوئے ہیں پی ایس ایس کے وہ نئے امرجنگ سٹار ہیں آپ کے اتفاق ہوا آریس کو دیکھنے کا میچ اس کے علاوہ اور کیا ریٹنگ ہے آپ کی اس کے بارے میں دیکھیں جتنا میں نے اسے دیکھا میں نے نیٹس میں دیکھا اس کو ابھی تک میچ میں نہیں میچ میں اویس لی یہ جو پچھلے اس نے چار اوٹ کینی ہیں اس نیچ میں میں نے دیکھا بہت تیلنٹیڈ بولر ہے اور سپیڈ بھی ہے ون فٹی کے قریب وہ بول کرتا ہے تو ای ٹھنگ بی ایس ایس سے آپ کو بہت سے پلیئرز ملیں اور ملیں گے بھی انشاءاللہ تو اویس لی ہارس جو ہے یہ ون آف دی ون آف دیم جس نے آتے ہی بڑا اچھا پرفارم کیا اور آقیب جوید اس کو بہت اچھا ریک کرتے ہیں آقیب جوید نے مجھے یاد ہے نیٹس میں انسی اے میں میں نے اس کو پرس ٹائم دیکھا تھا تو تب آقیب بھائی ہی اس کو دیکھ رہے تھے اور وہ تب بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں بہت پوٹینشل ہے اور یہ آگے جا کے جب پاکستان کو سرگ کر سکتا ہے انشاءاللہ امیدے رہیں گی اچھا توفیق یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے ناموں پر فرنچائزے سے اتنی بڑی انویسمنٹ کی بھی ہے فورن پلیئرز ہیں کچھ زیادہ ابھی تک یہ کھل کے کھیلے نہیں ہیں ابھی ارلی دیز ہیں یا ہمارے لوکل پلیئرز نے ان کو زیادہ ریڈ کر لیا کیا کہیں گے آپ نہیں کافی بڑے نام ہیں اس میں جتنے بھی آپ فورن پلیئرز دیکھیں اس میں کافی درن سیمی ہیں دبلیرز ہیں بہت سے بہت بڑے نام ہیں ابھی ٹورنمنٹ انیشل سٹیج پہ ہے ای ٹھنگ کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ارجسٹ ہونے میں بھی ابھی آئے ہیں وہ لیکن نو ڈاؤٹ کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ سارے میچ وینرز ہیں اور انہوں نے ریسنٹ جتنے بھی پی ایسل میں انہوں نے بہت پرفارم کی ہے اور سیم جگہ دبائی میں ہی انہوں نے پرفارم کیا تو آئی ہوب کہ آنے والے میچز میں انشاءاللہ وہ اپنی ٹیمز کے لیے بہت اچھا پرفارم کریں ہمیں بھی اس کا انتظار رہے گا عجل طفیق اب ذرا موضوع کو کرکٹ کے علاوہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت میں کچھ دہشتگردی کے باقی پہلے تو ناظرین ہم پوری ٹیم کی طرح سے اور بحیثیت پاکستانی بھی اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور پاکستان سے زیادہ کس کو دہشتگردی کے زخم یا گھاؤ چاہے وہ لگے ہوں گے دہشتگردی کے کیا غم ہوتا ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا لیکن طفیق یہ ایک بڑی تکلیف دے بات ہے ہمارے پروسی ملک میں بہت سارے دوز بھی ہیں جن سے انٹریکشن رہتا ہے انٹرنانشنل وینیوز وغیرہ پہ ادھر بھارت میں کچھ ہوا نہیں اب یہ ان کے میڈیا پہ بھی خبر نہیں آئی ہوگی صحیح طرح کہ فوراں نیچے ایک پٹی چل جاتی اور لوگوں کے جرپات ہو کہ جی یہ سارا خصور جائے یہ پاکستان کا پاکستان سے جنگ لڑ لو پاکستان سے تعلقات ختم کر دو ہر قسم کے تعلقات پاکستان سے ختم کیے جا رہے ہیں اب تو کرکٹرز بھی گاؤتم گم بیر ہجبرجن سنگھ یہ سب آکے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ میں نہیں کھیلیں کیا آپ سمجھتے کہ کوئی مناسب بات تو نہیں رکھ لی ہے نہیں دیکھیں بلکل آپ کی وہی بات کہ جتنے زخم پاکستان سے یہ دہشتگردی میں آئے تھیں کہ انڈیا میں تو ابھی کچھ بھی نہیں اوام پر ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے اس کو کرکٹ کو اور دوسری چیزوں کو ان چیزوں سے ریلیٹ کرنا ای تھی کہ یہ بہت زیادتی ہے ٹھیک ہے کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جہاں سے پاکستان اور انڈیا کی عوام ایک دوسری وہ دیکھنے چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں میچز ہوں وہ پاکستان انڈیا جا کے کھیلے کہ میں وہاں پر کافی کرکٹ کھیلا ہوں تو ای تھی کہ وہاں کے جو عوام کی جذبات ہیں وہ یہ ہی ہیں لیکن ایڈون نو کہ یہ پولیٹیشنز جو انڈینز ہیں وہ کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں جو یہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے ایسا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے یہ اس کو علیدہ ہونا چاہیے اور سپیشلی کرکٹرز مجھے افسوس ہوا کہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہربجن یا گوتم گمبیر نے جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی میں نہیں سمجھتا کہ کرکٹرز کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینی چاہیے یہ گدر بھبکیاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے صرف یہ اپنا وہ کہہ لیں کہ فیم کو گین کرنے کے لیے ان چیزیں یہ کرتے ہیں I think کہ یہ چیزوں سے کرکٹرز کو سپیشلی دور رہنا چاہیے اور ان کا جو کام ہے کرکٹ کھیلنا اور اس پہ ہی فوکس رہنا چاہیے توفیق بڑی امپورٹر بات آپ نے کہی اور یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے بہت سارے بیورز بھی باہر انڈینی سے انٹریکٹ رہتے ہوں گے ہم لوگ بھی ایسے جنڈیس آپ بھی پلیئر سے باہر ملتے ہیں تو ساری نیشنیٹیز کو چھوڑ کے انڈین پاکستانی آپ اس پر دوست ہوتے ساتھ گھمنا پھرنا ساتھ کھانا کھانا موویز کرنا لیکن جب کوئی اس طرح کا باقعہ ہوا آپ نے دو سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کیا کہ بھائی تحقیقہ جو ہے کچھ بھائی اور فوراں سارا ملبہ جو ہے پاکستان پر ڈال دیتے ہیں پرسلی بڑی تکلیف دے بات ہے توفیق بہت تکلیف دے بات ہے دیکھیں اس طرح مطلب ہم لوگ جب آئیسیل کھیل رہے تھے تو ممبری اٹیکس شب ہوئے ابھی وہ اٹیکس ہوئے میرا خیال ہے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا تو وہاں سے قبریں آنی شروع ہو گئیں کہ یہ پاکستان نے کر دیا ایسا ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ چیزیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو منفی کردار ہے وہ انڈین میڈیا کا ہے کیونکہ وہ جب بھی وہاں پہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ بلکل اس کی تحقیق کیے بغیر وہ پاکستان کے اوپر ڈالتے تھے ہیں جی کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوگا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک وہ واحد وہ ملک ہے جس نے اس میں اتنی اس کی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے نقصان اٹھایا اس دہشت گردی سے کہ کسی اور ملک میں دنیا نے نہیں اٹھایا تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے ہو سکتی ہیں بڑی انڈین میڈیا کے حالے سے امپورٹن بات پھائی بلکہ ہمارے پاکستانی جنرلس کی جو فرٹینیٹی اس پر ایک مزاق بھی ہے کہ جی انڈیا کے جب کسی چینل کی ریٹنگ نہیں آ رہی ہوتی یا کسی فلم اداکار کی کوئی کریئر ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ فوراں پاکستان کے خلاف کوئی چیز سے لاتے ہیں اور ان کی دکان وہ چبک جاتے ہیں بلکہ اس میں یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشنز کا سال بھی ہے انڈیا میں تو یہ چیز جو مودی سرکار ہے وہ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو ان کو الیکشنز میں بھی فائدہ ہوتا ہے تو آئیتا ہوں کہ یہ چیزیں انڈین میڈیا یا وہ اس لی ہائیلائٹ کرتے ہیں کہ ان کا اور ان کو کوئی ایشو نہیں ملتا پاکستان کے اگنس تو وہ ان چیزوں کے اوپر آ جاتے ہیں چلے توفیق بات چیز جارے رکھیں گے ہمارے پاس دوبائی جلتے ہیں ناظرین جہاں سے ہمارے پاس لائن پر موجود ہیں حسین طلت پی سیل میں بڑے ایکٹیف دکھائی دے رہے ہیں حسین اسلام علیکم کیسے بزاج ہیں آپ کے بلکل زبدست ہے حسین پی سل کے میچز جاری ہیں آپ لوگ بھی اس میں کھیل رہے ہیں آپ دوسرا سیزن شارجہ میں جارہے ہیں کیا امید رکھیں حسین طلت اور آپ کی ٹیم کس طرح کا پرفارم کریں گی بلکل جس طرح پچھلے سالہ میں پرفارم کرتے آئے آپ کو بلکل وہی امید رکھنی جائیے اور انشاءاللہ اسی طرح کا پرفارم ہوگا بلکل ہم امید ہیں لیکن تھوڑا سا اسلام آباد کی ٹیم ڈگمگاتی بھی دکھائی دے رہی ہے ایکسپیکٹیشنز فینس کی بہت زیادہ ہے کیا کہیں گے اپنے فینس کو بلکل دو میچ ہم لوگ ہار گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹیم کافی جنڈ ہے پریکٹس بھی کی ہے ٹیم ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں تو کافی ہونڈ بہت فل ہے باؤس بیک کریں گے اچھا انشاءاللہ نیکس میچ میں انشاءاللہ حسین ہمارے ساتھ توفیق عمر موجود ہیں وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے حسین کی حال چالیں سلام علیکم سفرک بھائی ٹھیک تھا کیا آپ بس اللہ کا شکر حسین اچھا میں صرف یہ پوچھوں گا کہ پچھلے جتنے بھی پی ایس ایل کے ٹورنمنٹس ہوئے ہیں اس میں مصبا اوویسلی ایک بہتی ایکسپیرینس کیپٹن تھے جو آپ کی تین کو لیڈ کر رہے تھے ابھی سمی جو ہے وہ آپ کی وہ کیپٹن ہے نئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تین کو اس طرح سے جل ہونے میں یا اس طرح سے پرفارم کرنے میں اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے کہ آپ کا نیا کیپٹن ہے اس کو پلیئرز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے جی تفیق بھائی مزوہ بھائی پہلے کپٹان تھے تو انہوں نے سب کو پتہ ہے وہ بہت بڑے کپٹان ہے اور جیسے انہوں نے اسٹرامبائی نائیڈی کو لیڈ کی ہے مشکل ٹائم میں بھی لیکن یہ تھا کہ سمی بھائی بھی ساتھ تھے اور جیسے آپ کو پتہ ہے آپ بھی کھیل کر رہے ہیں ہم لوگ اس انڈی پیلے مزوہ بھائی گنڈر کھیلتے رہے ہیں تو یہ ہے کہ سمی بھائی بھی کافی کانفیڈنس دے رہے ہیں پلیئرز کو تو یہ کریڈ کا حصہ ہے اب ہم دو میں چاہ رہے گئے لیکن یہ ہے کہ پوری ٹیم کافی جل ہے اور ہم انشاءاللہ بانز بیک کریں گے اچھا پہلے حسن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی اور اسی طرح پرفارم کرتے رہیے بہت شکریہ توفیق آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات ریس کیا سمی کو آپ خود بھی بہت عرصے سے دیکھتے رہیں آپ لوگوں نے ساتھ کھیلا بھی ہے اب اتنے بڑے رول میں ڈومیسٹک میں کراچی میں تو وہ رمضان پرکیلی بغیر میں کیپٹنسی کرتے رہے اس لیول پہ آپ نے سمی کی کیپٹنسی کو کیسا پایا دیکھیں اگر آپ کمپیر کریں مزبا سے تو مزبا اتنا سیزن کیپٹن ہے اور اس نے ہر جگہ پہ پاکستان کی بہت ہی کامیاب ترین کیپٹنس میں سے وہ ایک ہے اسلامباد جو سٹرگل کر رہی ہے تھوڑا سا یہ وجہ بھی ہوگی کہ سمی جو ہے کیونکہ اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اس لیول پہ کیپٹنسی کرنے کا یہ چیز اسلامباد کے لیے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ فکر والی بات ضرور ہے لیکن انشاءاللہ جتنے بھی میچز ہیں اس میں سمی جو ہے وہ ٹیم کو اچھے طرح سے لیگ کریں گے اور ایک اچھے کمبینیشن کے ساتھ ان مدان میں جائیں ہم نے ساری ٹیموں کی بات کی تھوڑا سا کراچی کنگز کا بھی تذکرہ کرنے ایک میچ ہارے ایک میچ جیتا کراچی لاہور سے بہت ہی کلوز جا کے میچ ہارے ہیں بڑا ایکسسائٹنگ میچ رہا اس کیم سے آپ کو کپی امیدیں ہیں دیکھیں کراچی کی ایکسپیرینس ٹیم ہے اور ان کی بولنگ میں سمجھتا ہوں جیسے شنواری جس طریقے سے بولنگ کر رہا ہے اور آمیر شنواری اور آمیر یہ دونوں ایسے مطلب ہیں جو نئے بول کے ساتھ بھی بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور دیپٹ میں بھی بولنگ بہت اچھی کر رہے ہیں بھی بیورس سوئنگ کراچی کے لئے بڑے امپورنٹ ہیں اور بیٹنگ میں بابر آزم جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے اور بہت اچھی پرفارم لگی ہوئی اس کی اس ٹیم پہ ہم نظر رکھیں اپنی بلکل کراچی ایک ایسی ٹیم ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ فائنل ٹو میں اس کو دے رہا ہوں اپنے انیلسس کا رول کرکٹ پہ محدود کرنا چاہ رہا ہے جعوید بھائی جعوید میعداد نے بڑا سٹرانگ سٹیٹمنٹ دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اتنے عرصے سے ڈومیسٹک کھل رہے ہیں دیپارٹمنٹ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے کتنا ضروری ہے دیکھیں دیپارٹمنٹ کی کرکٹ سپیشلی پلیئرز کے لیے میں سمجھ ہوں کہ بہت ضروری ہے کیونکہ پلیئرز کا روزگار لگا ہو ہے بہت سے ہزاروں پلیئرز ہیں جو دیپارٹمنٹ سے کھیلتے ہیں جا کے اور ان کو منتلی دیپارٹمنٹ پے کرتے ہیں اس کو ایک دم سے آپ آکے بند کر دیں دیپارٹمنٹ کرکٹ کو تو یہ اس سے بڑی زیادت میرے پلیئرز کے ساتھ کوئی نہیں ہوگی آپ اس کے پیررل ایک پہلے سسٹم لے کے آئیں اور پلیئرز کو جو ان کو بیک کیا جائے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس دیپارٹمنٹ کا رول لیکن ایک دم سے ختم کر دینا میں سمجھتوں کہ وہ پاکستان کی ٹرگٹ کے لئے نقصان دے ہوگا کافی شروع ہو رہے ہیں کل کے میچ پر پریویو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے کل چار بجے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ